اعوذ باللہ من شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک کے نام سے شروع جو بڑا مہربان مہائت رحم فضل کرم کرنے والا ہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو محترم ناظرین کیسے ہیں آپ سب میں آپ سب کو یوٹیوب چینل میں خوش شامدید کہتی ہوں اور اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو حلال رزا کھانے کی تفیق عطا فرمائے آمین سمامین چلے آئیے اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے حضرت ختیجہ کے پارے میں کچھ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں امی المومنین حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی مگر کیوں حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے دن رمضان ہونے کے باوجود کسی نے روزہ کیوں نہیں رکھا تھا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے سال کو عام الحضل کیوں کہا جاتا ہے یہی آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہوگا آج ہم آپ کو امی المومنین حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی امان فروز داستان سنائیں گے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی خاتون ہیں جنہیں قرآن مجید کی روح سے سب سے پہلے امی المومنین ہونے کا شرف حاصل تھا اس کے علاوہ وہ ذاتی طور پر قرآن شریف میں آپ کے سارو قربانی کا تذکرہ ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی سے پہلے حضرت ختیجہ مکہ کے بہت بڑے کاروبار کی مالک تھی آپ کے عظیم کاروان تجارت میں اسی ہزار اونٹ تھے جن کے ذریعے شام یمن مصر وغیرہ کی طرف برابر آپ کا سامان تجارت جاتا رہتا تھا شادی کے بعد آپ نے اپنا سارا مال اور ساری دولت آہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبعوں میں ڈال دی تاکہ اسلام کی نشنمہ کے کام آ سکے ام المومنین حضرت ختیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی بافضیلت ختون ہیں آپ کے والد ماجد ماجد خلوینل بن اسد اور والدہ ماجدہ والدہ کا نام خاتمہ بنت زہدہ تھا ان دونوں کا سلسلہ نصب آگے چل کر پرغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نصب سے مل جاتا ہے اس طرح آپ کی ذاتِ گرامی حسب و نصب کے اعتبار سے اس لائق تھی کہ زینت کھانا پرغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بند سکیں آپ کی ولادت پندرہ سال قبل از عام الفیل اور پینسٹھ سال قبل از ہجرت نبوی ہوئی آپ نے پینسٹھ کی عمر میں وفات پائی اور مکہ کے مشہور قبرستان جنت المولا میں صدی اللہ حد ہوئی حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائی علیہ السلام آ کر ارز گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ختیجہ ہیں جو ایک برطن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالن اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں جب یہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں ان کے رب کا اور میرا اسلام کہیے اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجئے جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ ہی کوئی تکلیف ہوگی یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت مریم ہیں اور اسی طرح اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت ختیجہ ہیں اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر چار قطوط کھینچے اور دریافت فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے ارس کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کی بہترین عورتیں ہیں جو کہ حضرت ختیجہ بنت خوائلت حضرت خاتمہ بنت محمد آسیہ بنت مزاہم زوجہ فرون حضرت مریم بنت امران ہیں دس رمضان المبارک امی المومنین حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ کا یوم میں وفات ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ختیجہ کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ ان کی زندگی کے درمیان حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسرا نکان نہیں فرمایا تھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تم سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی کیونکہ انہوں نے ایمان لاکر اس وقت میرا ساتھ دیا جب کفار نے مجھ پر ظلم و ستم کی حد کر رکھی تھی انہوں نے اس وقت میری مالی مدد کی جب دوسروں نے مجھے اس سے محروم کر رکھا تھا اس کے علاوہ ان سے مجھے اللہ نے اولاد کی نحمت سے صرف راز فرمایا حضرت جرزی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ محبت تھی لیکن کیا آپ کے علم میں ہیں کہ حضرت قتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی تھی کیونکہ اس وقت نماز جنازہ سمیت پانچ وقت کی نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی بلکل اسی طرح رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی فرد روزے سے بھی نہ تھا کیونکہ اس وقت روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے اسی سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چچا جناب ابو طالق بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور دو عظیم صدموں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت مغموم کر دیا اسی لئے اس سال کو یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے حضرت اختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات مدینہ کی ہجرت اور نماز فرض ہونے سے قبل اسی سال ہوئی جب حضرت ابو طالق کی وفات ہوئی روایت کے مطابق انہیں جنت میں موتیوں سے تیار کرتا گر ملے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غم خسار کو دائم اجل کے سپورت کر دیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت اختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھے اولادیں پیدا ہوئی تھی دو صاحبزادے جو بچپن میں انتقال کر گئے اور چار صاحبزادیاں پیدا ہوئیں حضرت قاسم بنت محمد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم تھی ان کے بعد حضرت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی ان کے بعد حضرت عبداللہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت کم عمر پائی چونکہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے اسی لئے طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور ہوئے ان کے بعد حضرت رکیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بعد امی کلسون بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخر میں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے ان سب کی بدائش میں ایک ایک سال کا فرق تھا حضرت تیجہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھی چونکہ عمالی طور پر بہت مستحقم تھی اس لئے اقبا کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا تھا وہ ان کو کھلاتی اور دودھ پلاتی تھی ازواج محترات میں حضرت جت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض حصوصیات حاصل ہیں وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں وہ جب نکاہ میں آئی ان کی عمر چالیس برس کے قریب تھی لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں کوئی دوسری شادی نہیں کی اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے آمین سنما آمین میرے پیاری ماں اور بہنوں اور بائیوں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا صدق ایچاریاں سمجھ کر میری نئی نئی اور اچھے اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کا ویزر ضرور کیجئے گا اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ لگے کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹس بوکس میں کمنٹس کر کے پھول سکتے ہیں انشاءاللہ جب مجھے ٹائم ملے گا میں آپ کو ان کا جواب ضرور دوں گی اور خصوصی دعا کے لیے آپ اپنی والدہ کا اور اپنا نام کمنٹس بوکس میں لکھنے آپ خصوصی دعا میں شامل کیا جائے گا اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ